اور سندھ سے پی ٹی آئی رہنماؤں نے ایک بار پھر حکومت سندھ پر سنگین الزامات کی بوچھار کر دی تنقید نشتر چلاتے ہوئے سندھ حکومت کو کرپشن کا گرڈ قرار دے دیا بولے کہ آٹے اور گندم کے بہران کی تمام تر ذمہ دار حکومت سندھ خود ہے یہ گندم بیچ کر تمام پیسے خودھڑپ کر گئی آٹھ لاکھ ٹن میں سے چار لاکھ ٹن گندم کہاں گئی غل سے دس ہزار ٹن گندم انیل سی کے دروں کراچی ہیدراباد ادیگر شہروں پیدوانی شروع کر آج پہلی کنسائنمنٹ انیل سی کے دروں وہ بھی ہم بھیجوارے ہیں ملہ آپ تو ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے ہو دس ہزار ٹن وہ آ رہی ہے ملہ چار لاکھ ہم دے رہے ہیں چار لاکھ ٹن جو ہے تین لاکھ ٹن ان کے پاس موجود ہے اور تین چار لاکھ ٹن اپروول دے دیا ہے امپورٹ کا ڈیوٹی فری امپورٹ کے لیے وہ کل انشاءاللہ پروو ہو جائے گا ایک ملین ٹن گندم اس وقت سندھ میں موجود ہے اس کے بعد اس کو فلور ملک کو پراپر دینا سستہ آٹھا دینا سندھ کو ایک ملین ٹن گندم موجود ہے چار لاکھ ٹن فیڈل گورنمنٹ کی تین لاکھ ان کی تین چار لاکھ امپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے تو کوئی عمران خان صاحب نے کوئی زیادتی نہیں کی کہ تمہاری نائلی ہے سندھ حکومت کی کرپشن ہے وہاں سے خریدتے ہیں جالی ملو کو گندم کے آرڈر دیے جا رہے ہیں اور اصلی فلور ملو تاں پر نہیں پہنچائے جا رہے ہیں ہمیں زیادہ تر اطراز پورے وقت سندھ حکومت کی چوری کرنے پہ تو ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ جو پیسہ آئے وہ لگے اور ان منصوبوں پہ لگے لوگوں کی جیبوں میں نہ جائے